اگر میں آدم کی خلافت کا اعلان صرف انسانوں میں کرتا ہوں اور صرف آدم کی عزت انسان ہی کرتے تو پھر ایک اصول بن جانا تھا کہ بندے جس کی عزت کریں وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہوتا ہوتا ہے نتیجے تک ضرور پہنچے گا جس کی بندے عزت کریں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے خدا نے کہا کہ میں نے آدم کا اعلان فرشتوں میں کیا ہے کہ میرے خلیفہ کی پہلی نشان نہیں ہے صرف بندے ہی عزت نہ کریں فرشتے بھی سجدہ کریں فرشتے بھی اسے سجدہ کریں اب یہ میں نے پہلا میار اب یہ میں نے پہلا میار قائم کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد جس کو بھی میرا خلیفہ کہنا پہلی شرط ہے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں فرشتے اطاعت کر رہے ہیں فرشتے نوکری کر رہے ہیں فرشتے دروازے پہ کھڑے ہیں میرے مالک اگر تو نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا اسے تخت کیوں نہیں دیا اسے تاج کیوں نہیں دیا اتنی بڑی حجت کے اللہ کا خلیفہ آپ ذرا اس ٹائٹل کو سمجھے کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے بندوں کا خلیفہ نہیں اللہ کا خلیفہ یعنی کہ اللہ کا نمائند آ رہا ہے میرے مالک اگر پہلا تیرا نمائندہ زمین پہ اترنے والا تھا اسے تخت دیتا اسے تاج دیتا اس کے سر پہ نورانی تاج ہوتا فرشتوں کا لشکر اس کے پیچھے چلتا جنات اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں یہ زمین پہ تخت اور تاج دے کیا تھا اس کی حکمرانی ہوتی ہے جو اسے نام مانتا یہ سر کتوا دیتا پتا چلتا اللہ کا خلیفہ ہے خدا نے کہا نہیں میں پھر آدم کو تخت بھی نہیں دینا چاہتا تاج بھی نہیں دینا چاہتا میرے مالک تخت اور تاج کیوں نہیں دے رہا فرمایا اگر تخت اور تاج دے کے پھر خدافت دیتا قیامت کا شغول بن جاتا جو تخت میں بیٹھتا جو میرا خلیفہ ہو جاتا جو تاج پہنتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا میں نے دنیا کو بتایا ہے تخت میں بیٹھنے والا خلیفہ نہیں ہوتا جیسے اللہ بنا دو خلیفہ بسم اللہ بسم اللہ جو بھی اللہ کے خلیفہ اس کے لئے تخت شرط نہیں تاج شرط ہی نہیں ضروری نہیں ہے کہ حاکم ہو تو اللہ کا خلیفہ ہو حکومت ہو نہ ہو اگر تخت میں بیٹھنے والا اللہ کا خلیفہ ہونا شرط ہے پھر تخت میں تو فران تھا موسیٰ سفر میں تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بادشاہی خلیفہ ہوتا ہے پھر یوسف قید خانے میں بھی نبی ہے اور فران تخت پہ بھی لانتی ہے لانتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے وہ لانتی رہے گا حجت مٹی پہ بھی بیٹھی ہو بسم اللہ حجت زمین پر بھی ہو یہ اللہ کی حجت ہے میرے مالک تُو نے تخت اور تاج نہیں دیا فرمایا نہیں یہ اللہ کے خلیفہ کا اصول ہی نہیں ہے میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا اور موضوع کے ساتھ متصل ہونے لگا آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ موضوع کہاں سے جا کے دروازہ کھنے لگا میرے مالک تُو نے حضرت آدم کو جو اپنا خلیفہ بنایا ہے اسے تخت اور تاج نہیں دیا تو میرے مالک کیا یہ جسموں پہ حکم نہ نہیں کرے گا فرمایا نہیں جو جسموں پہ راز کرے وہ حاکم ہوتا ہے جو دلوں پہ راز کرے وہ حکست ہوتا ہے میرے مالک کو اگلی نشانی بتا فرمایا اگلی نشانی یہ ہے کہ جو میرا خلیفہ ہے وہ کسی سے پوچھنے نہیں جاتا بندوں کے بنائے ہوئے اس سے پوچھنے کے لیے وہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا اب مجھے خبر ہے کہ کون سا نازک ترین دور ہے مجلس کہاں کہاں سنی جاتی ہے ٹون کون گھر بیٹھ کے ان لفظوں کو ناپے گا اور تولے گا شارٹ کلپس بنائے گا اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرے گا لہذا بڑے محتاط انداز سے گفتگو کرنے لگا ہوں بادشاہد وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتی ہے مولا حسین عزت بادشاہد وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتی ہے لیکن امامت وہ عبدی نعمت ہے جو خدا چنے ہوئے لوگوں کو دیتی ہے یہ بندوں کا قانون ہے جسے حاکم بناتے ہیں کل اسے ہی گالیاں نکالیں لیکن جسے اللہ بنا کے بھیجے بندے نہ بھی مانیں تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ لوگ اس کی بیعت کریں گے تو یہ اللہ کا خلیفہ نہیں اللہ نے چن لیا ہے اب بندوں نے اپنی بہتری کے لیے اس کی بیعت کرنی ہے اتحادِ بین و مسلمین کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک مولوی نے محرم سے پہلے کی کوئی میٹنگ تھی بہت پرانی بات ہے اس مولانا نے اٹھ کے کہا اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا جب اس دور کے تمام مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے انکار کیوں کیا جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں کی زندگی قربان کرو سنی آلم دین مولانا کوسر نیازی کے مولانا کوسر نیازی علم دلشاہ جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس نے کہا کیا کہا تُو نے اس کا جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی اس کا سوال بدل جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی سوال یہ نہیں اس نے سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے کی تھی حسین نے کیوں نہیں کی سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی ہم نہیں دیکھتے ہمارا شیعت کا قانون ہے ہم نہیں دیکھتے اجماع کی در ہے ہم نہیں دیکھتے لوگوں کا رش کی در ہے ہم دیکھتے اللہ کی حجت کے ٹھیک ہے سکا ہر دور کے حاکم نے ہر دور کی حجت کو حکومت کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی لگے یہ اصولِ حُطت بتانے لگو رسالتِ ماں مکہ میں آئے فرمایا قُولُ لَا إِلَحَ إِلَّا لَا قَحْوَ اللَّهِ مکہ کے بڑے بڑے سردار رات کی تنہائی میں حضرتِ ابو طالب کے گھار آئے کہنا کہ ہم تیرے بھتیجِ محمد سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں سرکارِ حضرتِ عمران نے کہا بیٹھو میں بولاتا ہوں رسالتِ ماں کو بولایا کیا کہنے ابو طالب جس کے بھولانے پہ نبی آیا کرتا ہے حضرتِ ابو طالب کو بلایا میں بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے کم وقت میں موضوع سے متصل ہونے لگا حضرتِ ابو طالب نے کہا بیٹھو میں بولاتا ہوں رسالتِ ماں باگئے حضرتِ ابو طالب قریب کھڑے مکہ کے سرداروں نے کہا ابو طالب ہم تمہارے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اب ذرا کمرے سے باہر جائے ہر جب او طالب کمرے سے باہر گیا دروازہ بند ہوا عبداللہ کا لال سید الانبیاء ان کافروں کے درمیان بیٹھے ہیں سرداروں نے کہا کہ دیکھ ہم درے خاندان کی عزت بھی کرتے ہیں انہیں سردار بھی سمجھتے ہیں یہ جو تُو نے نعرہ بلند کیا ہے کہ اللہ ایک ہے ہمیں تیرے اللہ ایک ماننے پر کوئی انکار نہیں مان لیں گے جہاں ہم اتنے بتوں کو مان رہے ہیں وہاں ایک اور مان لیں گے لیکن ایک شرط ہے اپنا ایک منواہ ہمارے برے نہ کہے حضور درہ دیکھئے گا پہلے دن سے کفر کا مزاج دیکھئے گا کفر کا مزاج دیکھئے گا انہوں نے کہا جی اپنا منواہ پنجابی میں بات کہوں گا سادیا نو کجناک یعنی کہ اس کو اگر اردو میں ڈھالو تو پھر یہ کہے گا کہ تولہ کر یہ جو لا کہہ رہے ہیں تو لا یہ ہٹا دے نہیں والا بات یہ ہٹا دے تیرے خدا کو ماننے کی کچھ نہیں ہوتا یہ جو ہم نے بنائے ہیں آخر اسے ہمارے باب داتا پوچھ دے رہے ہیں اچھا کافروں کا یہ بھی مزاج ہے کہ یہ کہہ کے بھی حق سے انکار کر دیتے اب باب داتے کو چھوڑ دے چلو دو چار بندے جو پہنچ گئے میں ہم تو شکر کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری گفتگو کنائے میں ہو جائے آج بھی کسی بندے سے کہہ دے نا حق یہ ہے کہہ ٹھیک ہے لیکن باب داتے کو چھوڑ دیں ہمارا باب داتا غلط تھا تو باب داتا تو ٹچ فون یوز نہیں کرتا تھا تو آپ کے ہاتھ میں کیوں نہ ہے آپ وہ آج کہہ دیں یہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں یہ علی انوالی علیہ اب شروع ہوئی اس دور میں کب تھا اچھا کیا آپ کہتے ہیں کہ تحقیق کا دروازہ بند ہے کیا تحقیق نہیں ہو رہی جہاں ہر چھوڑے میں تحقیق ہو رہی ہے کیا وہاں مذہب پہ تحقیق نہیں ہو رہی ہے کیا وہ جو حدیثیں جو چھپا لی گئی ہیں اب وہ خدائی سے نکل نہیں رہی ہے اس دور کے تقاضے اور تھے وہ دور اور تھا وہاں ہمارے علماء اکرام سنی کو شیعہ کر رہے تھے میں ٹھیک کہا رہے تھے غیر مذہب کو شیعہ کر رہے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ گھر میں ہی آگ لگ جائے گی وہ تو بیرونی سرحدوں پہ کھڑے تھے وہ دور یہ تھا ہی نہیں کہ ان موضوعات پہ بحث ہوتی آج کہتے ہیں یہ جی آج ان کو پتا چل گیا اتنا عرصہ پہلے یہ سارے کہاں تھے تو آپ کو کم کہا ہے کہ یہ علی ولی اللہ کو دوہزار بیس کا مسئلہ ہے یہ غدیر کا مسئلہ ہے کوشش کرو کہ بڑی محبت سے پیغام پہنچا ہے انتہائی بڑا شوگر کوٹیڈ گولیاں جو بڑی آسانی سے نگلی جا سکے جس پہ کوئی بھی دل میں خرابی نہ ہو بردے میں بدحضمی ہے اسے آسانی سے ہوں انہوں نے کہا کہ تو بات یاد ہے ہمارے خدا کو برا نہ کہیں اپنا منوانے رسول نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا حق منوانے کے لئے انکار پہلے کرنا پڑا پہلے جھوٹوں سے نفرت کرنی پڑتی ہے پھر سچوں سے نیار کرنا پڑتی ہے ابو طالب کو باہر نکالا کیوں اب پورا منظر آپ کے سامنے پڑھنے لگا اچھا انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے اچھا ابو عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا پتیجہ یہ بتا یہ جو تو اپنا دین منوانہ آئے ہیں اس میں تیرا مطمئن نظر کیا ہے کہیں تو عرب میں حکومت تو نہیں چاہتو اگر تیرا مطالبہ عرب میں حکومت کرنا ہے ہم یہ عام افراد نہیں بیٹھے آئے ہیں ہم ایک ایک بندے کے کہنے پہ کئی کئی قوائل ہیں ہم اکٹھے ہو کر تجھے لکھے دیتے ہیں ہم تجھے حکومت بھی دیں گے جسے موضوع کی ابتداء یاد ہے کہ اللہ کی حجت کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے اور اگر حکومت سے بھی رازی نہ ہو عرب کے بڑے گھر سے رشتہ بھی دیں گے یہ شروع سے کافروں کی عادت تھی وہ اکثر رشتے دے کے منوانے کی پہشتہ یہ مزاج تھا یہ کفر کا مزاج تھا وہ مالج ایسے ایسے لالج دیا کرتے تھے ایسے لالج انہوں نے انہوں کا رشتہ بھی دیتے ہیں عرب کی حکومت بھی دیتے ہیں جواب سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے تب ہم مصر کتاب کا حوالہ نے دینے لگا سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے رسالت امام اس کو آئے فرمات دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو دائیں ہاتھ پہ چاند رکھو نہ پھر بھی تمہارے گھروں سے زیادہ ابو طالب کے گھر کو ترجیح دوں تمہارے بڑے بڑے گھروں میں کفر رہتا ہے اس کے چھوٹے سے گھر میں کل امان ہے میں تمہارے لالس کو نہیں مانوں لیڈی پہلی حجد کائنات کے رسول کے سامنے حکومت آئی لالس بن کے نبی نے ٹھکرایا تخت بھی نہیں لوں گا رشتہ بھی نہیں لوں گا بس یہ جملہ ذہن میں رکھنا تخت بھی نہیں لوں گا رشتہ نہیں لوں گا انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے تُو نے بہت بڑی آفر ٹکرائی ہے یہ عام نہیں تھی تخت دینا بڑے گھر کا رشتہ دینا انگار کر دیا تُو نے اب ہم مقابلہ کریں گے رسول اللہ نے کہا کہا مقابلہ کرو گے یہی لالس لے کے پھر بھی تمہارے گھر آؤ دے ہم تخت بھی ٹھکراتے ہیں ہم تاج بھی ٹھکراتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک منٹ ہوگا اور آپ کو متیجہ سامنے جزیدہ نظرانہ جروہ جائے گا کہ وہ اس حاملی متیجہ پہ ہم پانس گئے ہیں تخت بھی ٹھکرایا رشتہ بھی ٹھکرایا تخت بھی نہیں ہوگا رشتہ بھی نہیں ہوگا یہی حکومت علی کے سامنے آگئی ہے ابھی جلال ملین نے کہا ہے اٹھاؤ اپنی زخمی اٹھنے کو تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے فالس کے لئے گئے یہ حکومت سجدج کے دلد بھر کے حسن کے سامنے آگئی ہے حسن نے چہرہ پھیک کہا جسے باپ تلاک دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے یہ حکومت دھنکی بن کے حسین کے سامنے آگئی حسین نے کربلا میں چیر کے بتا لیا کہ حکومت کا ہم کچھ نہیں سمجھ سو یہی حکومت سجاد کے سامنے آگئی سجاد نے زنجیروں میں باندھ کے سامنے گلیوں میں رول کے رہ دیا یہی حکومت باکر کے سامنے آگئی باکر نے اپنے حلم کے ساتھ اس کے سینے کو چیر کر دیا یہی حکومت سادے کے سامنے آگئی سچے خدموں سے جھوٹے چہرے واضح کر کے دکھا دیئے یہی حکومت قاسم کے سامنے آگئی اپنی عطا کے ساتھ اس کے پرخشے اڑا دیئے پھر نزا کے دور آیا نزا کے قدموں پہ گر کر دے تخت بھی لے لے رشتہ بھی لے لے تخت بھی لے لے رشتہ بھی لے زول لالچ رسول کے سامنے آیا آٹھمی عامد کا دور آیا بندے وہی نام تبدیل لیکن صرف فرق بن گیا اس دور میں کافر تھے آج مسلمان بن گا لالچ نہیں بدلا وہی لالچ آ کے پھر دینا شروع کر دیا ہم تجھے رشتہ بھی دیتے ہیں ہم تجھے تخت بھی دیتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے سامنے لالچ آ گیا کیونکہ یہ گیارہ زیقات گزرا ہے تو میں بالکل اسے علمی خیانت سمجھوں گا کہ دن بھی مجھے آج کا ملے اور میں شہن شاہی تعلیم میں سہی کروں گا مالک سے کہا گیا کہ رشتہ بھی لے لے تخت اب بعض ہماری قوم کے بچوں کو یہ کہہ کے گمراہ کیا داتا ہے کہ مامون محبی اہلِ بیت حرون کے دو بیٹے امین اور مامون ایک ہی ماں کا تعلق عرب سے تھا ایک ہی ماں کا تعلق عجم سے تھا دو بھائیوں میں آپس میں حکومت کے لئے لڑائی اور جنگ بھی ہوئی تھی مامون یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا فیل سرزد مجھ سے ہو جس سے دنیا میری طرف راخت ہو مسلمان میری طرف زیادہ آئے وہ چاہتا تھا کہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم اہلِ بیت سے پیار نہیں کرتے میرے باپ پہ سب سے بڑا الزام یہ رہا کہ اس نے نبی کے بیٹے کو ایک طویل عرصہ قیت میں رکھا لہذا میں اس الزام کو دھوں میں امام کو ولی اہدی دوں رشتہ دوں تاکہ امام کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر جو یہ محبت کی علامت نہیں تھی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے یہ سارا کھیل کھیل ہے امام رضا علیہ السلام کو پیغام دے دیا امام مدینہ سے نکل پڑے اگر میں سفر پڑوں گا تو میرا خیال ہے مجھے ایک گھنٹہ چاہیے صرف نیشہ پرو پہنچنے کے لئے کہ مدینہ سے امام نکل کے جب نیشہ پرو پکاتے ہیں تو کون کون سے واقعات رونما ہوتے ہیں میں بالکل قریب سے آکے یہی پہ آپ کو متیجہ دے گا امام پہنچ جاتے ہیں جب امام پہنچتے ہیں تو امام کو ایک تخت میں ایک مسئلت میں بٹھایا جاتا ہے مامون نے بہت آل شان دعوت کا بندوبست کی لوگوں کا رشن دربار بھرا ہوا ہے مامون نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کروانا چاہتے ہیں امام تخت میں بیعت کے مسکر آئے مسکر آ کے فرما چلو بیعت کا سلسلہ شروع کرو مامون نے لوگوں کو لائن میں کتار بے کڑا کر دیا کہ اب تم نے باری باری جانا ہے اور امام کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہے امام تخت میں اپنی کرسی میں بیعت کرنے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مامون نے کہا کہ مالک لوگ بیعت کرنے کے لئے تیار ہیں فرزند رسولہ بیعت کروانا ہے امام نے کہا کیسے بیعت کروانا ہی ہیں اسے کہا آپ ہاتھ بڑھائیں تاکہ آپ کے ہاتھ بیعت کریں امام نے مامون کا چیزہ دیکھا تجھے نہیں پتا خجت کسی کی آگے یوں نہیں کرتے ذرا پہلا حملہ دیکھیں گا پہلا ہی حملہ ابھی یوں تخت میں بٹھایا ہے پہلا حملہ حکومت میں امام نے کیا کیا ذرا امام کی جنگ کرنے کا انداز دیکھنا امام نے فرما یہ بیعت کب سے شروع ہوئی ہے اللہ کی حجت تو ایسے بیعت نہیں کرواتی خدا کی بیعت تو ایسے ہوتی ہے اگر میں ایسے بیعت کروں گا تو لوگ آکے میرے ہاتھ پے ہاتھ رکھیں تو حجت کا ہاتھ تو نیچے آ جائے مامو نے اب اپنی سب کی محسوس ہوتا ہے شرمند کی محسوس ہوتا ہے فورم دیکھے کہنے لگا آپ تو فرزند رسول آپ نے فورم پہلا یعب نکال دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے بیعت ہی کرنی ہے نا ایسے کر لیں یا ایسے کر لیں امام نے کہا تو قرآن کی حدود کو توڑا ہے وہ جنگہ کہاں قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ بیعت ایسے ہوتی ہے امام نے کہا اللہ نے قرآن میں لکھا ہے یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ خلافت والوں کا ہے اس کا آغاز سکیفے سے ہوتا ہے بلوٹ ایسے ہی مانگا جاتا ہے نا حلف ایسے دیا جاتا ہے مانگنے اور دینے کے فرق کو خلافت اور امامت کہتے ہیں سمجھیں نہیں آپ آپ کو سروں سے روڑ دیا آپ نے ایسے مانگا جاتا ہے ایسے دیا جاتا ہے یہ سکیفہ کا طریقہ ہے یہ غدیر کا طریقہ ہے نبی نے علی کی خلافت کا اعلان ایسے نہیں کیا تھا علی کی امامت کا اعلان ایسے کیا تھا مودان میں آج تک جملہ زیانہ ہوا میرے لفظ کا قتل نہ کرنا سکیفہ میں خلافت والے بیعت ایسے کرواتے رہے لبیر میں امامت والے بیعت ایسے کرواتے رہے اب ہم تجھے بتائیں کہ ہم علم بے ہاتھ کیوں لگاتے ہیں تاکہ گلی سے من کر بھی گزرے اسے پتا چل جائے یہ 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 جو طریقہ ہے یہ طریقہ امامت کا نہیں بسم اللہ صلی اللہ امامت کا طریقہ یہ ہے حجت ایسے بیعت کرواتے ہیں ایسے نہیں کرواتے یہ شریعت علم پہ ہاتھ ہے رازیات بھی بارویں کی بیعت لے رہا ہے الیکشن کے دن میں آئے نا اور امیدوار گلیوں میں ووٹ مانگنے کے لئے نکلے ہوتے ہیں ہر دروازے پہ دور ٹوڈور کمپین ہو رہی ہوتے ہیں ایک دروازہ دستک دینے سے پہلے بھی یہ اوپر دیکھتے ہیں امیدوار پیپلز پارٹی کا ہے جھنڈا مسلم لیکہ لگا ہوا دروازے پہ دستک دے گا وہ دروازہ چھوڑ دیتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے جب جھنڈا ہی لگا دیا ہے نا اب انہوں نے کھل کے اعلان کر دی گیا ہے اب ان کو ہم لالت بھی دینا انہوں نے نبکنا ہم کہہ دینا کہ ہم سڑک بنا دیں گے سولک لگا دیں گے آپ کا بچہ سرکاری ملازم کروا دیں گے انہوں نے نہیں ماننا اب یہ جھنڈا لگا چکے ہیں اب یہ اعلان کر چکے ہیں اس لئے ہم بھی چھت میں غازی کا عدم لگا لیتے ہیں کہ موکر چپ کر کے گھنی بدل جائے کہ یہ سکیفے والا گھر نہیں یہ خدیر والا گھر نہیں بسم اللہ دشمنہ بکتا ہی نہیں دروازے اب یہ تھوڑے سلسلے تبدیل ہوگے ایک دور میں تھوڑے عرصہ پہلے بڑا سلسلہ چلتا تھا ہر دروازے پہ دستک ہونے چند مولانا ہوتے تھے حضور شام کو ذرا مسجد میں آئیے گا تھوڑی اللہ کی باتیں دین کی باتیں میٹھی میٹھی باتیں مدنی کی باتیں بادشاہ حسین کی قسم ہے میں نے وہ ٹولہ بھی علم والے گھر کے دروازے پہ دستک دیتے نہیں دیکھیں انہیں پتا ہے کہ انہیں میٹھی میٹھی لالج کے آم نے انہیں میٹھی میٹھی سنانے کا لالج دینا ہے انہوں نے دو چار کڑوی کڑوی سنا دے ہیں امام نے فرمایا بیعت ایسے نہیں ہوگی بیعت ایسے لوگوں نے معموم کا چہرہ دیکھا ہم نے تو بیعت ایسے کی تھی امام نے فرمایا تم نے آج تک حجت کی ہاتھ پر بیعت کی اور آپ یقین کیجئے گا کہ دین بڑی آسانی کا نام نہیں ہے ہلکی ہلکی پہچیت ہی ہیں حجت نے رکھی ہوتی ہے تاکہ لوگ پہچانے گئے جب امام نے بیعت کروانی شروع کی تو ایسے حادثہ تو اب آئے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیعت کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک عراقی شخص آیا اس نے چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کر کے انگوٹھے پہ ختم کی امام نے کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے یہ دین میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں کہ آپ ہلکی سی بھی تھوڑی سی بھی اس کو تبدیلی کر دیں گے تو آپ دین سے نکل جائیں گے آپ نماز فجر کی واجل رکھتے دو پڑھے آپ عشق میں تیسری تو نہیں پڑھ سکتے امام نے فرمایا کہ بیعت یہاں سے نہیں کرتے یہاں سے کرتے اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا جو ہی کس بات کیا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ ہے کہ بیعت اس کو اگر آپ لغت کے اعتبار سے نکنے تو خرید تو فروخت بیٹھنا کچھ دینا کچھ لینا مخلوق حجت کی ہاتھ پہ بیعت کیوں کرتی ہے پانچ اگلیاں ہیں پانچ اگلیاں پہ رکھی جاتی ہے پانچ چیزیں بیچی جاتی ہیں پانچ خریدی جاتی ہے نفس جان عزت مال اولاد حجت کے حوالے رزق عزت بخشش مغفرت اولاد کی سربلندی حجت سے خرید پانچ چیزیں دے دیں پانچ لیں لیں اور نفس ہمیشہ مصہوم کو بیچا جاتا ہے نفس اس کو بیچا جاتا ہے جس کے پاس خود اللہ کا نفس ہو مولا حسین عزت سرکار نے بیعت کروانی شروع ہو گئے بیعت ہو چکی جب بیعت ہو چکی تو اب امام نے صرف بیعت ہو نہیں کروانی تھی اب امام بلی اہد تھے اب امام نے پہلا جو اگزیکٹیو آرڈر پاس کیا جو سرکاری حکم نامہ پاس کیا وہ امام کا پہلا حکم نامہ سنگیے گا امام نے میرا پہلا حکم یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو تجارت کرتے ہیں وہ روم اس دور کا امیر ترین ملک تھا میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لئے بات کہوں کہ روم کے سکے کی اس دور میں بلکل یہ حالت تھی جو آج امریکن ڈالر کی ہر ملک میں اسے دیا جا سکتا امام نے روم کا سکہ بند کیوں کروایا اس لیے کہ روم کے بادشاہ کیسر روم کیسر کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا جو بھی روم کا بادشاہ ہوتا تھا اسے کیسر کہتے تھے یہ روم کے بادشاہوں نے کیونکہ یہ مذہب عیسائیت میں تھے انہوں نے مذہب عیسائیت کی تبلیغ کے لئے مختلف شکلیں اس سکے میں بنائی ہوتی تھی اس سکے کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی اور عیسائی مذہب میں اس کی تازین بھی ہوتی تھی امام محمد پہلے تو یہ سکہ بند ہو یہ سکہ اسلامی ممالک میں نہیں چلنا چاہیے مالا اسلامی ملک فرمائے یہ اپنا سکہ بنائے مالا ہم تھوڑے ہیں فرمائے بے شک تھوڑے اپنا سکہ بنائے اب حکم امام تھا ولی احد بنایا تھا تو اب امام کا حکم بھی تو مالا پھر حکم فرمائے ٹکسال کو کو سکہ ڈالے اب سکہ ڈال کے امام کے سامنے آگیا تشت میں رکھ کے پیش کیا گیا محمد نے سر چھکا کے کہا کہ اگر آپ نے اس لیے تبدیل کروایا ہے کہ اس پہ عیسائی مذہب کی تبلیغ ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں اس سکہ پہ خانے کعبہ کی تصویر بناتے ہیں یہ پھر میں نہیں مرنے چاہتے ہیں مالا اللہ 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 لکھو اس پہ کیا لکھئے امام نے فرمایا سکہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بدلا کیونکہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں حکم الہی کے تحت سکہ تبدیل ہوگا ہے لکھا بھی حکم الہی کے تحت جائے گا کتابیں چاہو گو تو ممبر بھر دوں گا کتابوں کو ساتھ وہ سے کہا مولا پھر سے میں کیا لکھا تھا امام نے کہا جو اللہ کا حکم ہوگا امام نے سکہ ہاتھ پھر کھا اپنی انگوستری سے محب لکھائی سکہ پھر لکھا تھا آئیے گا امام نے کہا سکہ سکہ چلے گئی اہل زبان جہاں جہاں بیٹھے ہیں مجھے اگلے جملے سے اندازہ ہو جائے گا یہ وہ سکہ ہے جس کی آگے کسی کا بھی سکہ نہیں چلتا یہ وہ سکہ ہے جس کی آگے کوئی بھی سکہ نہیں چلتا امام فرما یہ سکہ تک سین کھل دو اب سکہ اسلامی ممالک میں جانا شکل ہو گیا یہ تھا مسئلت امامت کہ جو ایڈی لفظ پر داشت نہیں کرتے تھے علی و علی اللہ کا سکہ مجبوراً خریدنا پڑا تجارتی سے ہوں اب بہتر ہیں پھر اہل زبان کے لئے جملہ کہنے لگا ہوں پھر اہل زبان کے لئے کیونکہ یہ اردو لطافتوں کو بڑا سمجھ در بڑی جلدی سمجھ آئیں گے پھر کیا مسئلت امامت تھی کہ جب دشمن کے ہاتھ میں وہ سکہ آیا تو دل میں بغزیلی جیب میں بھی آیا دل میں بغزیلی جیب میں ملایا تھے دل میں علی کی دشمنی جیب میں علی کا مال یہ ابھی تک روش چل رہی ہے مولا حسین ازداد آم فرمائے تھے یہ روش بدلی نہیں ہے یہ ابھی تک چل رہی ہے جنہی کی دشمنی جیب میں انہی کا مال اسے کہتے ہیں انہی کا کھا کے سکہ تقسیم ہو گیا دشمن اس سے نفرت کرتے تھے جو علی کے محب تھے وہ اسے قیمت سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں وہ سکہ لیتے چوندے آنکھوں سے لگاتے کیا کہنے بادشاہ ہمارے مالی کا نام چل رہا ہے ہمارے بادشاہ کا نام چل رہا ہے سکہ اپنے خبر تھی کہ مامون اس کو برداشت نہیں کرے گا یہ سکہ کبھی بھی بند کر دیا جائے گا وہ اسے تبرکن سنبھال کے رکھتے تھے جب سفر میں جاتے تھے اسے کپڑے پہ باندھ کے بازو میں باندھے تھے کوئی پھوچا یہ کیا ہے کہ یہ ہمارا امام زامن ہے اور اس امام زامن کی ایک اور نشانی یہ تھی کہ کیونکہ اس دور میں مولا علی کی محبت چہروں سے نہیں پتا چلتا تھا بند روح بدل کے تھے کسی کے اندر لینا ہونا تو اس کے قریب بیٹھ کے باتیں کرنی اس کا اندر لینا پھر دربار میں جا کے اطلاع دینے کی یہ علی سے پیار کرتا ہے اب محبوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کی نشانی یہ تھی کہ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوتے کسی دوسرے ملک میں گئے ہوتے وہ اپنی شنال سکے سے کرواتے تھے آج بھی یہ سوائے علی سے محبت کرنے والوں کے کسی بازو پہ لذر میں گئے امام نے سرکاری حکم انامہ پاس کر دیا اب امام کی ولی عہدی ہے لوگ آتے ہیں امام سے ملتے ہیں ملاقات ہوتے ہیں موضوع پسند ہے دو چار یوں معلوماتی باتیں آپ کے حوالے کر کے ملک امام نے محمد رشید سے ایک بات کہی امام نے کہا ایک بات تیک کر لیتے ہیں کیونکہ تجھے میرا دربار میں بیٹھنا مجھے خبر ہے کہ تجھے اچھا نہیں لگتا ایسے کرتے ہیں حکومت کے معاملات میں تو نہیں بڑھنے حکومت کرنی ہے کر وحوہ کرا پروٹوکول لے تعریفیں کروا خوش آم دے کروا مجھے کوئی کرز نہیں ہے مذہب میں تبدیل ہی نہیں کرتے کیونکہ تو مذہب کو جانتا ہی نہیں لہذا مذہب کے معاملات میں دیکھو حکومت کے معاملات میں دیکھو اس لیے جو ہی کوئی حکومت سے ریلیٹیڈ بات آتی وہ معمون بتاتا جب مذہب سے بات آتی سبحان اللہ تھیر امام اب معمون کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جب وہ بیٹھتا تھا تو صرف چند خوش آم دی جب امام بیٹھتے دربار بھر جاتا تھا مولا آگئے مولا آگئے مولا آگئے اب ظاہری طور پر وہ حاکم تھا جیسے گفتگو کا ابتدائیہ یاد ہے یعنی کہ روش یہ بن گئی تھی کہ معمون جسموں پر حکمرانی کر رہا تھا وہ کس رستے میں اقبال شاہدی کہاں تک پہنچے ہیں اچھا چھیک ہے اور امام جو ہے وہ دلوں پر حکمرانی کر دی چھیک ہے بھروت نہیں ہو رہے ہیں اب امام نے ایک دن یوں ہی ایسے تخت لگا ہوا ہے معمون بیٹھا ہوا ہے اور امام کی کرسی لگی ہوئے چند لوگ آگے انہوں نے کہا معمون بشید اکچھے ہوگی اس لئے آئے ہیں کہ گرمی پڑی ہے قید پڑ گیا بارش نہیں ہوا ہے تو کچھ کر سکتا ہے اس لئے ہاں وہ کچھ سکتے ہیں ادھر جاؤ کیونکہ میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اٹھا امام کی طرف لوگ آگے ہیں فرزندہ رسول بارش نہیں ہوئے فرمایے تو پھر مالک بارش ہو سکتی ہے فرمایے ہم جو چاہے وہ ہو سکتا ہے ہوئے 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 ہوں ہترے مشت کے زبریں زبریں اٹھا کے چونے میں رسلیں ہم جو چاہیں بے شک بے شک وہ ہو سکتا ہے یہ لفظ امام نے تین بار تقرار کیا ہم جو چاہیں آہاں بے شک بے شک پھر تھوڑی دیوے والا امام فرمائے ہم جو چاہیں یہ جملہ معمول کو کھا رہا تھا کہ میرے پاس آئے میں نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ شکست میں کچھ بھی نہیں کر سکتا امام کہہ رہے کہ صرف یہ نہیں کہ بارش ہم جو چاہیں اللہ حضوری اور انہوں نے کہا بھر بارش امام نے کہا ایسے بارش نہیں کل کا انتظار کرو میدان سجاؤ لوگوں کو کٹھا کرو کل کا دن آیا لوگ میدان میں رش آج امام آ رہے ہیں آج امام کے حکم پر بارش ہوگی لوگ بیٹھے ہیں اور انتظار ہے کہ امام آئے میں مشت کی طرف مو کر کے اپنے مالک سے پوچھتا مالک آپ امر الہی ہیں بارش بھیج نہیں تھی اسی وقت بھیج نہیں یہ کل کا وقت کیوں نہیں ہے جبلا زیانہ کرنا امام نے فرمائے میں نے ایک دن ایسے انسلیل ہوکا ہے تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ حجت کا انتظار بھی عبادت ہوتا ہے آیا یہ انتظار والی عبادت ہے مخلوق بے بس ہو جائے مخلوق کا کوئی بس ہی نہ چلے پھر انہیں خبر ہو کہ کسی کا انتظار نہیں رہے مخلوق بے بس ہو چکے تھے امام کا انتظار تھوڑی دیر بعد امام اپنے سہن مبارک سے پائے گا گرمی کے مارے ہوئے کہت کے مارے ہوئے لوگوں کی نظریں امامت کی طرف گئے پھر انبات جھوکا امام کے چہرے ببارک کی طرف سے آیا کیسا جھوکا تھا عدریہ کو دلم شروع مجید شروع سر پہ رسول مالا آمام دوش پہ ابو تعلق دائی زلفکار حیدری کو ہمارے لگیا حسین حسن کو چہرے میں سجایا حسین کی کریمی کو آنکھوں میں لیا سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ لیا باکر کا حلم سینے پہ چھپائے ہوئے جعفر کی صدا کا زبان پہ لیا کازم کی عطا ہاتھوں پہ لیا توحید کے تیور چہرے پہ سجائے ہوئے مخلوق نے صفحے چیرنی شروع کی امام آگئے امام آگئے مسیحہ آگیا مشکل کشا آگیا حاج درمہ آگیا والی آگیا مالک آگیا بادشاہ آگیا امام صفحوں کو چیرتے ہوئے مخلوق کے بالکل درمیان آئے یوں آسمان کی طرف نگاہ گے اپنی انگلی کا رخ بدلا یوں ہاتھ آسمان کی طرف بارِ الٰہ ان پر رحم فرما یہ کہہ کے امام نے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کی آسمان کی طرف گیا بارش بھیج انگلیوں کے ساتھ بادل چلے امام کے ہاتھ یوں آ کر رک گئے بارش ہونے شروع ہو گئے اتنی تیز بارش ہوئے فورا زمین جلتن ہو گئے پانی نہروں کی طرح بہنش ہو گئے امام نے انہی ہاتھوں کو دوبارہ پھر ایسے لیا اتنی بھیج جو رحمت ہو یہ کیا تھا طاقت امامت اگر ہاتھ یوں ہی رہتے قیامت تک برستی رہتے بارش وہیں پہ رک گئے مخلوق خوش علی علی کی صدا ہے درود کی آوازیں وارزہ کیا کہنے محمد کا بیٹا اسے کہتے ہیں امام اسے کہتے ہیں بادسا یہ ہے حجت یہ ہے تاکر گلیوں میں نارے گھروں میں آوازیں ممور سر چکڑا کے بہتا ہوا میری حکومت کی تباہی ہو گئے امام نے مورسا دکھا کے میری پوری حکومت برباد کر دی جو ہی امام کے قدم دردار میں آئے دردار میں قدم کہانا تھا محمود سے اور تو کچھ نہیں ہوا اب اندر کا پوس باہر نکلا نکل کے کہنے لگا آپ نے تو کل کہا تھا ہم جو چاہیے وہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے میدان میں جا کے اللہ سے دعا کیوں آنگی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں حکم کرنا ہوں کہ پارش بھیج فرمائے وہاں ہم نے میدان میں توحید کو منوانا تھا اللہ کی وعدلیت کو منوانا تھا تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم جو چاہیے ہو کر سکتے ہیں امام نے یود دربار کی چاروں پر دیکھا اب نگاہ پر رحمت نہیں رہی اب نگاہ میں ہیدری تیور آ گیا اب چہرے پر علی والا جناب آ گیا امام کی نگاہ ایک دیوار پر پڑے ہوئے کلیر پر روکے اس کلیر پر ایک شیر بنا ہوا تھا امام نے کہا اگر تو کہے تو اسے زندہ کروں اسے کہا کرے امام نے کہا باہرہ اتنا کہا شیر چندھارتا ہوا کلیر سے باہر آیا مہمور تک پہ چلے گئے یہ کیا کیا فرمائے ہام چورچ ہمجھل شاہیر ہمجھل شاہیر درود سارے ادراد کو لکی بولن دواز سے پہا اللہ ہمارا لو جاؤں بسم اللہ سلام اللہ ہمارا سکر کر گئے محمد 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 شریف لے آئے علی کا انتظار تھا ہم جو چاہیں اب بلکل ایک جملے میں کہانی بند کرنے لگا جو میدان میں کیا وہ علوہیت تھا جو دروار نے کیا اسے بلائیت کہتی ہے وہاں اللہ من لایا دروار کے اندر میرے آٹھوے شہن شاہ نے اپنا اختیار جس نے اتنے اختیارات دکھائے تھے اس کی بہن کم کی پہارا سدگے 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 سفشیگی موزوں میں محمد محمد دل سے میں اترام کروں